موسیقی کراچی کے حلقہ اینے دو سچالس میں زمنی الیکشن پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری لانڈی میں پولنگ اسٹیشن کے باہر سیاسی جماعتوں کے کارکن لڑ پڑے لانڈی گوشت مارکٹ کے پولنگ اسٹیشن پر مبینہ دھاندلی کی ویڈیو پی ایس پی نے پریزائرنگ آفیسر ایمکیو ایم کے حق میں دھاندلی کا الزام لگا دیا کمرہ چھوٹا ہونے پر بوت تبدیل کیا جا رہا تھا دھاندلی کا تاثر غلط ہے ویٹرننگ آفیسر نے الزام مسترد کر دیا ایمکیو ایم رہنماؤں کی پی ایس پی پر کڑی تنقید بولے انہیں ہار نظر آ رہی ہے الزامات کے علاوہ پی ایس پی کے پاس کچھ نہیں گرمی، لوڈ شیڈنگ یا پھر عوام کی ادم دلچسپی ٹرن آؤٹ انتہائی کم پولنگ سٹیشن دن بھر ویرانی کا منظر پیش کرتے رہے یہ وہی دو ہزار انیس جولائے کا معایدہ ہے جو عمران خان کی حکومت آئے میف سے کر کے آئی تھی اس پر انہوں نے معیشت کی بربادی کے دستخط کیے تھے شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم پابند ہیں آئے میف کے اس معایدے کی پابندی کے شہباز شریف نے پیٹرل پر ایک روپیا بھی اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا یہ سب تحریک انصاف کا کیا دھرا ہے مریم نواز نے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کو قرار دے دیا کہاں عمران خان معیشت سے کھلوار کرتے رہے بارودی سرنگیں بچھاتے رہے شہباز شریف آئی ایم کے ساتھ کیے گئے معایدے پر عمل درامت کے پابند ہیں مریم نواز نے معایدے کی تفصیلات سے بھی قوم کو آگاہ کیا کی میجرز انکلوڈ انہانسنگ دس سیل سٹیکس اف پیٹرولیم پرودپس اور ان کے مطابق جو قیمتیں یہ سیٹ کر گئے آئی ایم ایف کے ساتھ آج پیٹرل کی جو پرائیس ہے وہ تین سو روپے پر لیٹر ہونی چاہیے یہ ہے جال جو وہ بچھا کر گئے ہیں اور یہ ہے لینڈ مائنز جس کا اطراف شیخ رشید صاحب نے خود کیا قوم کرٹ سے گزر رہی ہے تکلیف سے بے خوبی آگاہ ہوں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف سے کیے گئے پی ٹی آئی معاہدے کی تفصیلات جلد عوام کے سامنے لانے کا اعلان کر دیا کہا جلد مشکل سے نکل آئیں گے وفاقی وزراء کا بھی پیٹرولی مصنوعات مہنگی کرنے کا دفعہ پولس سیاسی نقصان برداشت ہے مگر ملک کا نقصان نہیں ہونے دیں گے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے حیثن اقبال بولے حکومت نے پیٹرولی مصنوعات پر تمام ٹیکس اور ڈیوٹیز ختم کر دی ہیں جس قیمت پر لے رہے ہیں اسی پر بیچ رہے ہیں مہنگے پیٹرول کے باوجود سرمایہ کار سرگرم پاکستان سٹاک ایکسٹینڈ میں مسلسل تیسے روز بھی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس 291 پوائنٹس اضافے کے بعد 41,730 پوائنٹس پر بند ڈالر کو لگام نہ ڈالی جا سکی انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 21 پیسے مہنگا قیمت 207 روپی سر سٹ پیسے ہو گئی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی پامی سلامتی کمیٹی نے امریکی مداخلت کا اعتراف کیا ثبوت ہونے کے باوجود کیا انکوائری نہیں ہونی چاہیے عمران خان کا ایک بار پھر اسرار کہا ہمارے ناراض ارکان سے امریکی سفیر نے ملقات کیوں کی ہم نے روس کا دورہ اپنے عوام کے فائدے کے لیے کیا خارجہ پالیسی کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے خوال یہ نہیں ہے کہ سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے تی جی آئی ایس پی آر کو اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں لتنا خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سیاسی معاملہ تھا تو نیشنل سیکیورٹی کانسل میں بطور وزیراعظم اس کو کیوں لے کر گئے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے کوئی سیاسی بیٹھک نہیں ہے عمران خان دی جی آئی ایس پی آر کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں تو پھر خط کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیوں لے کر گئے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے سوال اٹھا دیا کہا دی جی آئی ایس پی آر عمران خان کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے وزیرت دفاع خاجہ آصف بھی میدان میں آگئے عمران خان پر کڑی تنقید بولے سازش کا کہہ کر دفاعی اداروں کو ملوث کیا جا رہا ہے اداروں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کل ایک شخص نے ایک مرتبہ پھر سازش کا ذکر کیا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں بطور وزیرالہ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے سپیکر صبح اسیملی پر تنقید کہا ارکان کو مارا پیٹا گیا اور کسٹوڈین شاباش دے رہا تھا قابق وزیرالہ پنجاب کی دو نمبریاں بھی سامنے آنے لگیں سابقہ دور میں مرضی کا بجٹ لاغو کرنے کا انکشاف عثمان بزدار نے منظور شدہ بجٹ سے تین سو دس ارب روپے اضافی خرش کیے براہ راست سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی ٹھیکوں کی اونے پونے داموں لوٹ سیل بھی بے نخاب میوہ اسپتال میں فارمیسی بنانے کے لیے پچیس کروڑ کا ٹھیکہ پچیس لاکھ روپے میں دیا گیا وزیرالہ پنجاب کی منظوری کے بعد مبغینہ کرپشن سکینڈل کی تحقیقات شروع حقیقت پسندانہ اور درپیش چیلنجز پر مبنی ایسی خارجہ پالیسی بنانا ہوگی جس سے پاکستانیوں کو فائدہ ہو وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹیجک اسٹاڈیز سے خطاب کہا پاکستان ماضی میں چھین امریکہ تعلقات میں پل کا کردار ادا کر چکا آج بھی کر سکتا ہے دنیا میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے ہم پسند کریں یا نہیں بھارت ہمارا پڑوسی ہے بات چیت سے ہی تنازیات کو حل کیا جا سکتا ہے ایف آئیے نے چار گھنٹے لگا دیئے مگر کچھ حاصل نہیں ہوا سوال ختم ہو جاتے ہیں گھوم پھر کر وہیں آ جاتے ہیں مونس علاہی کی ایف آئیے ہیڈکوارٹرز آمد کے بعد گفتگو کہا حکومت کو تکلیف اس بات کی ہے کہ میں امران خان کے ساتھ ہوں خافلیگی رہنما کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزمان نواز بھٹی اور مظہر ابباس کا چار روزہ جسمانی رمان منظور ملزم باجد بھٹی نے بینکنگ کورٹ لاہور سے عبوری زمانت حاصل کر لی کراچی پولس نے دعا زہرہ کیس داخل دفتر کرنے کی سفارش کر دی چالان عدالت میں پیش موقف اختیار کیا کہ لڑکی کا اغوا کے شواہد نہیں ملے دعا اپنی مرضی سے پنجاب گئی اور پسند کی شادی کی نکاح سن میں نہیں ہوا اس لیے سن چائل ایک کا اطلاق بھی نہیں ہوتا نمرہ کازمی کیس میں بھی اہم پیش رفت گھر والوں نے شہرک کو داماد تسلیم کر لیا وکیل کا عدالت میں بیان مسالحت کا حلف نامہ جل جمع کرا دیا جائے گا اور پاکستان کے راشد نسیم دنیا میں ننشکو کیٹیگری میں سب سے زیادہ ریکارڈ بنانے والے کھلاڑی بن گئے راشد نے کیٹیگری کا تیروان ریکارڈ اپنے نام کر لیا ایک منٹ میں اٹھاسی مرتبہ ٹرائینگل سٹپ کر کے انگلیش ماسٹر چراغ لوکا کا عالمی ریکارڈ توڑا گینیز ورلڈ ریکارڈ نے تسلیق کر دی موسیقی موسیقی موسیقی